او میرے صحابی ہو جدو میں گیا میں جہنم ہوں ہی ویکھی جہنم جندر عورتہ بہت ساڑ رہی ہیں گرو در گرو عورتہ دے جہنم نو جا رہا پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جل کیے عورتہ زیادہ کیوں جا رہی ہیں میں اے عورتہ کلمہ نہیں پڑھے ہویا فرمایا کلمہ بھی پڑھے ہویا اے عورتہ نماز نہیں پڑھ دیا فرمایا نمازی بھی ہیں اے عورتہ قرآن نہیں پڑھ دیا فرمایا قرآن بھی پڑھ دیا اے عورتہ روضہ نہیں رکھ دیا فرمایا روضہ بھی رکھ دیا پھر سوڑے جہنم نو کیوں جا رہی ہیں فرمایا انہاں دے اندر اکباد بڑا جرام ہے کی جرام ہے ایک دن تنگی آ گئی ہے ساری امارچ کدھی تنگی بھی آسکتی ہے آخر مطلب انسان جو ہے کدھی تنگی آگئی ہے مرگے روشت کھانوالی آئی ہلی ہوئی آئی نعمتوں ڈاندھی آئی کھاندھی پیندھی آئی راج پوج کراندھی آئی چودری بڑی ہوئی آئی بندے نو بندی سمیدھی آئی ایک دد ازمائش آگئی دار کھانی پہ گئی پیسے مک گئے آتا بیتانک دکان تو نہ ملیا چاوڑ کھانے پہ گئے کرمالی نو تبول کے یہاں دیئے تیرے گھر چالیس سال رہی ہو سوکھ نہیں پایا میرے نبی نے فرمایا اے میرے سونے نبی جی ایلان کر دے میں میں نو رب ہو مر دی کسا میں میں سونے تنو قدی معاف نہیں کراؤں گا اے نو جہنم دیا بٹھیا چا داخل کراؤں گا اس نے اپنے خامد دی دل دکھایا ہے دل خامد دا دکھایا ہے اے میرے کنو جہنم دا ٹکٹ لے گئی ہے اے اپنے خامدہ نو قدیمی پریشان نہ کریا ہے وگر نا جہنم دا بھال نہ بڑ جاؤ گے خامد نو خامد تیرا مزاجی خدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میں انو ایک صحابی یہاں دا ہے ایک صحابی کہن دا ہے میرا دل کر دا ہے کہ میں تو انو تظیمی سیدہ کراؤں لوگ اپنے بادشاہ انو سیدہ کر دیں تو انو بادشاہ ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا تظیمی سیدہ یا عبادتی سیدہ میری امہ تیچ کوئی نہیں اگر جیز ہوندہ تو میں کہنا سی عورتہ انو اپنے خامدہ نو سیدہ کرو ایک قدیس ہے جو میں پاڑ رہا سی فرمایا کہ اگر خامدنو ریشہ پہ جائے پیرانت اللہ کے سیر تک ریشہ دی مراز ہو جائے تیرے گھرے کپڑے مک جائے تیرے گھرے ہوڑ کوئی شہنی روم ہی نہیں تو اپنے جیبنا چاٹ کے تھکہ سٹ دی رہو لیکن تو اندھی خدمت کرنی ہے کتھو لبے ہو عورتہ وہ عورتہ مک گئے اللہ دے نبی نے فرمایا جنتی عورت کون ہے بارو بندہ آیا ہے تیرے چاچیاں جاکا تیرے بابیاں جاکا تیرے پراماں جاکا چنگی مطلب ہے پوری لیسٹ کارکا بیٹھے ہو بیٹھے ہو بیٹھے ہو انہوں گھار چاہے انہوں سامان دے مطلب ہے انہوں راہ تک گریب گزاران دے دھمی انہوں چنگا لیسٹہ کارکا تیرے تباہی پیار چندی اور یا آیا نا اجے روٹی بھی گریب نہیں کھا دی تکا تکایا آیا سی گریب تیرے بھرائیں جاکا تیرے ماں جاکا تیرے بھلانی بس ہی ہیں جاکا چھاچی تو آڑے علاقے چیز اور رنگیاں کوئی نہیں توسی صوفے سناولہ دی لڑی چو اور میرے کسے علاقے دی خبار ہے میں اور کے دی دی خبار تعلی نہیں باچھ کے وجہ آنا ہے توجہ ہے نا ایسی عورت جلتی نہیں ہائے کتھو لبے ام سلیم بچہ فوت ہو گیا بندہ بار ہوایا ہولی جی اپنے بچے نو لکا لیں دی لکا منجی تو چوک لیا بچہ فوت ہو گیا منجی تو چوک کے جتے کپڑے پرانے پہ آن اتھے لپیڑ چڑیا خامے دایا جل دین آر آن سو پوج کے تو یا اس نے بلایا کیا لے خامے دنوں پتہ اللہ کی جاندہ ہے بیوی دے بول چال تو ملاقات ہوں کہنے لگی بلکل ٹھیک ہے بچے نو سیڑ دے لکا لیا خامے دنوں حس کے آن دیئے حالانکہ جندہ پوتر مرے آپ پہ ہو گئے مانو تکلیف باپنا لوں زیادہ ان دیئے حس کے مل دیئے آن دیئے کرماریا بلکل کوئی پریشانیاں نہیں ہیں وہاں دے میرا بچہ بیمارہ جدو میں گھروں نکلیا کہنے لگی تیرا بچہ گینہ لومی آرامی چاہے اندھے ذہنے چاہی بچہ بیمارہ سیت مند ہو گیا ہوئے گا راہ دا ٹیم ہے ایک کھانا نہیں کئی کھانے پکائے او سرہات حق کے زوجیت بھی ادا ہویا اللہ اللہ جدو صبح تہجہ دا ٹیم ہویا تہجہ دا پڑھ کے فارغ ہو گے دونوں جی تہجہ دا ہون تا بچہ دی زیارت کروا دے اگوان دیو میں کی زیارت کرواواں پہ آرے سر دے تاج ہون میں ڈریکٹ نہیں دسیا ساری رات گزر گئی ہے نہیں دسیا کہنے لگے اگر کوئی بیمار ہو اگر کوئی امانت کسے دے پاس ہوئے کوئی مانگ لہوے انہوں واپس لوٹانی چاہی دیئے کے نہیں اگھے چاہی دیئے کہنے لگے ہو بچہ تا تیری امانت آئی اوہ اللہ لیلی نالے رومنڈا گیا تو نالے آدھے تو کیڈی عجیب آ رہا تھے میں اس رات گر اپنی میاں بیوی دے حقوق پہ ادا کرنا بہمیں جائزیں ہیں لیکن میرے گر بچہ فوتویا پہ ہے میں تیرے خلاف نبی دیئے دا لاتے چکیس کرنا جو دو عورت نے میرے نبی نے بلایا کہہ لگی سونے ہو تسی خود دیا کے باروں جتنی ہوئی کوئی پریشانی چاہے گا خامے دگو تسی پریشانی رات نہیں دینی میں تے اپنے دیلتے پتھر دی چٹان رکھیے حالانکہ میرا بیٹا سی میں انہوں محسوس نہیں ہوں منہ دیتا ہے انہوں آرام تباہ نہ ہو جانا میں تا اپنے خامے دے لیاز رکھے آنے میں انہوں کیے پتہ ہے میرے تے پرچا ہو جانا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جا کر مالیا کہ اس کی تانے لیکن جیت تیری بیوی دیئے ہائے ہائے میرے بھائیو او دور چلے گئے گھر بچے دی میں یاد ہے لیکن دسیاں نہیں اے تھک تھک آ کے آئے دے آرام تباہ ہو جانگے اگر میں داست دیتا کو یہ بچے نے زندہ تو ہونا کوئی نہیں آئے عورتہ جنتیاں اے اس طرح دیاں بن جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باتاں کیتیاں فرمایا میں جہنم دے اندر آورتہ نو سڑ دیاں وے کہا پوچھے آ کیوں کی وجہ ہے فرمایا جے کوئی گھر دے اندر پریشانی آ جائے آ دیا ان کے میں تیرے گھر سوک نہیں پایا اے جملہ نہ بولے آجے اندر آر اللہ پاک نے قسم کا دیئے میں انہاں عورتہ جو ہندہ جہنم دیاں بٹھی ہیں جو داخل کرانگا اے میرے دوستوں میرے بھائیوں کی نیاز میں شاہیان حضرت عیوب علیہ السلام دی بیوی مائی رحمت اٹھارہ سال از میں شاہ جرائیے انہیں تو نہیں سیا کہا تیرے گھر سوک نہیں پایا حالانکہ سوک بھی واقع نہیں پایا اٹھارہ سال تک لیو جرائیے لیکن کیسی پیاری او رات ہے کہ اندیو میرے سرد تاج باقی لے کے تلاک چلیاں گئیان پر میں نو نہ کڑی میں جنت کا ماں مینائیاں میں اے شاہ کرے نہیں آئی اگے تا تسی میں نو کام کرانی نہیں دیتے آر نو کرچا کران نو کرانیاں ہان توڑا کپڑا بھی دھوتا نہیں ہے تو نو پانی بھی پلایا نہیں ہے انہیں بیمار ہو گئے اس میں شاہ گئیان انہیں تو جنت کا ماں مان دو ٹیم آئے ان میں چلی گئی میں تو وڈی باد نصیب کھانے جنہ نے خدمت نہیں سکی تھی یوب نبی دی اوڑا دے کوئی نام دنیا تے نہیں جنہیں کی تھی آئی آج بھی زندہ نام ہے ہائے میرے بھائیو نام انہیں اورتہ دے زندہ رانے نا دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی کامیاب اورتہ انگیاں دو کھاوے سکھاوے کوئی مسئلہ آ جائے تو حاروے لے خامے دے نار رانے اللہ اکبر نہ جملا بولی نہ بستمیزی کری